بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ٹو پرنٹ ون پر سپیس سیٹ ٹو سپیس ٹری سپیس فور ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے سے فاس پیپر ہے تو اس کو ہم کیسے پرنٹ کریں گے فارلوپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیمپل پرنٹ ایف فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یوزنگ پرنٹ ایف فنکشن ہمیں بتائے گیا ہے کہ پرنٹ ایف فنکشن کے ذریعے اس کو آؤٹپٹ کریں اس کو پرنٹ کریں ٹھیک ہے مطلب آؤٹپٹ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے یہاں پہ تو ون سپیس ہیں جبکہ ادھر آؤٹپٹ میں فائف سپیس ہیں تو ہم جانتے ہیں اسکیپ سیکوینس اسکیپ سیکوینس میں فائف سپیس کو پرنٹ کرنے کے لیے بیک سلیش ٹی استعمال ہو دے اس کا مطبع ہے ہم اس کا استعمال کریں گے تاکہ ان دونوں کے درمیان فائف سپیس پرنٹ ہو جائے اسی طرح ان دونوں کے درمین ون ٹو تری ٹری ٹائمز ہم فائف سپیسز استعمال کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہیں کہ پری پروسیسر ڈائریکٹو ہیں یہ پرنٹ ٹپ فنکشن کیلئے ہیڈر فائل استعمال ہوا ہے اور یہ جو ہے گچ فنکشن کیلئے ہیڈر فائل استعمال ہوا ہے مین فنکشن کلیئر سکرین ٹھیک ہے کلیئر سکرین ایک بلٹ ان فنکشن ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر پہلے سے کوئی آوٹپوٹ سکرین پر موجود ہے تو اس کو کلیئر کرو ٹھیک ہے یہ کس کا فنکشن ہے یہ کونیو ڈاٹ ایچ کا فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈر فائلس ہے ہیڈر فائلس کنٹینز ڈیفینیشن آف پری ڈیفائن فنکشن ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم ویرییبل استعمال کریں گے تو ویرییبل کو ہم پہلے ڈیکلیئر کریں گے یہ ڈیکلیریشن کس کے لیے ہے یہ دراصل کمپائلر کے لیے ہے انٹیجر a is equal to one b is equal to two c is equal to three d is equal to four اپنے آوٹپوٹ کے مطابق ہم نے اس کو انیشیلائز کر لیا اب یہ ڈیکلیریشن نہیں ہے یہ ہیں انیشیلائزیشن جب ڈیکلیریشن کے ساتھ ہم اپنے ویرییبل کو ویلیوز بھی اسائن کر لیں اس کو کہا جاتا ہے انیشیلائزیشن ٹھیک ہے اب a b c ان سب میں ڈیٹا آ گیا ہے اب ہم اس کو پرنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو پرنٹ ایف پرسن ڈی جو کہ فارمیٹ سپیسیفار ہیں انٹیجر کیلئے ہمارے پاس چار ویرییبل ہے تو فور فارمیٹ سپیسیفار ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو پرسن ڈی پھر بیک سلیشتی اس فائف سپیسز کے لیے ٹھیک ہے اچھا اس کے اب یہ a کے لیے ہم نے پرسن ڈی لکھا مطلب a کی ویلیو ادھر پرنٹ ہو جائے گی پھر فائف سپیسز ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پرسن ڈی بی کی ویلیو ادھر پرنٹ ہو جائے گی ٹو اب یہ پھر بیک سلیشتی فائف سپیسز اس کے بعد پھر آپ کے پاس پرسن ڈی ہے جو کہ سی کو پرنٹ کر لے گی اسی طرح ڈی کو پرنٹ کر لے گی ٹھیک ہے اور ہم آخر میں سیمی کولان جو کہ سٹیٹمنٹ ٹرمنیٹر ہے ضرور لگاتے ہیں اور آخر میں گیچ ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے یہ یاد رکھیں کہ پرنٹ فنکشن میں جب بھی ہم کسی ویرییبل کے ویلیوز کو پرنٹ کرنا چاہے تو متعلقہ فارمیٹ سپیسی فار ضرور استعمال کرتے ہیں پرسن ڈی فارمیٹ سپیسی فار استعمال ہوتا ہے انٹیجر کے لیے پرسن سی کرکٹر کے لیے پرسن ایف فلوٹ کے لیے اور پرسن ایس جو ہے سٹرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ